بسم اللہ الحمدللہ تو موزز خواتینوں حضرات صحیح بخاری کی سیریز میں چیکٹر کتاب اس صلاح کے حوالے سے یعنی نماز کے حوالے سے اپیسوڈ نمبر پانچ میں آپ سوی لوگوں کو ایک بار پھر سے دل سے خوش آمد دیں تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم صحیح بخاری کی حدیث کو اما وزید آکے پڑھیں گے جس میں ہم تو کچھ مزید ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور ان سے ٹاپک سے متعلق جو بھی احادیث ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے جس میں آپ جان سکیں گے کہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات ہیں یا کیا احکامات ہیں ان سے متعلق جبکہ اس سے پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے حدیث نمبر 389 سے لے کر 388 تک کی احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی تھی جس میں جو بھی ٹاپک تھا جو بھی مسئلہ مسائل تھے امید کرتا ہوں کہ وہ آپ نے اپیسوڈ کو دیکھ بیا ہوگا اور اگر بھی تک آپ نے اس اپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے اس اپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے بھی آپ اس اپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ بغیر دیر کیے ہوئے اب ہم اس اپیسوڈ کو بقاعدہ شروع کرتے ہیں تو خواہدینوں حضرات جیسے کہ پشلی اپیسوڈ یعنی اپیسوڈ نمبر چار میں جو ہے ہم نے ٹاپک نمبر انیس سے لے کر ٹاپک نمبر پچیس تک کے جس میں جو بھی احادیث تھی وہ آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں اور وہ آپ کو یقیناً کلیر بھی ہو گیا ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی ضرور کریں گے اور آج کے اس اپیسوڈ نمبر پانچ میں ہم مزید آگے پانچ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے یعنی ٹاپک نمبر چھبیس سے لے کر ٹاپک نمبر تیس تک اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے مسائل ہیں نماز سے مطالق اور ان میں کیا کون کون سی احادیث جو ہے وہ صحیح بخاری سے مطالق اس میں بیان کی ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے تو آپ سبھی لوگوں سے یہ دلی طور پر غزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے اب ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک نمبر چھبیس جس کا عنوان ہے جب کوئی پورا سجدہ نہ کرے تو اس کی نماز کے مطالق کیا فتوہ ہے اس میں صرف ایک ہی حدیث ہے حدیث نمبر تین سو نواسی تو چلیے کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین سو نواسی میں ارشاد ہے کہ ہمیں سلط بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی بن مہمون نے واصل کے واسطے سے وہ ابوائل شقیق بن سلمہ سے وہ حضیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رقوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ابوائل راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تُو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا جس کا انوان ہے کہ سجدہ میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھے اور اپنی پسلیوں سے ہر دو کوہنیوں کو جدہ رکھے اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے حدیث نمبر تین سو نوے تو آئیے کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں سہی بخاری کی حدیث نمبر تین سو نوے میں ارشاد ہے کہ ہم سے یہیہ بن بکیر نے بیان کیا کہا مجھ سے حدیث بیان کی بکر بن مزر نے جعفر سے وہ ابن حرمز سے انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بہینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازووں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی اور لیس نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیہ نے اسی طرح حدیث بیان کی ٹاپک نمبر اٹھائیس جس کا عنوان ہے کہ قبلہ کی طرف مو کرنے کی فضیلت اور ابو حمید رضی اللہ عنہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نمازی نماز میں اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف رکھے اس میں پل تین آحادیث ہیں حدیث نمبر تین سو اکانوے تین سو بانوے اور تین سو تیرانوے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ارشادات ہیں سہی بخاری کی ہماری طرح نماز پڑھیں اور ہماری طرح قبلہ کی طرف مو کیا اور ہمارے زبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو سہی بخاری کی حدیث نمبر تین سو بانوے میں ارشاد ہے کہ ہم سے نعیم بن حماد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن مبارک نے حمید تویل کے واسطے سے انہوں نے روایت کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز میں مو کریں اور ہمارے زبیہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا سحی بخاری کی حدیث نمبر 393 میں ارشاد ہے کہ علی بن عبداللہ بن مدینی نے فرمایا کہ ہم سے خالد بن حارس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حمید تویل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ محمود بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرح مو کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے زبیہہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں اور ابن ابی مریم نے کہا ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کر کے حدیث بیان کی ٹاپک نمبر انتیس جس کا انوان ہے کہ مدینہ اور شام والوں کا قبلہ کا بیان اور مشرق کا بیان اور مدینہ اور شام والوں کا قبلہ مشرق و مغرب کی طرف نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاص اہل مدینہ سے متعلق اور اہل شام بھی اسی میں داخل ہیں کہ پخانہ پشاب کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کرو البتہ مشرق کی طرف اپنا مو کرلو یا مغرب کی طرف اس میں ٹوٹل ایک ہی حدیث ہے حدیث نمبر 394 آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ارشاد ہے صحیح پخاری کی حدیث نمبر 394 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے کہا ہم سے زہری نے عطا بن یزید لیسی کے واسطے سے انہوں نے ابو عیوب انساری رضی اللہ انہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو ابو عیوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے تھے جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ ہوا زوجل سے استغفار کرتے تھے اور زہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا کہ میں نے ابو عیوب سے سنا انہوں نے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے سنا ٹاپک نمبر تیس جس کا عنوان ہے کہ اللہ وزوجل کا ارشاد ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو سورة البکرہ آیت نمبر ایک سو پچیس اس میں ٹوٹل چار آ حدیث ہیں تین سو پچانوے تین سو چھیانوے تین سو ستانوے اور تین سو اٹھانوے آئیے کیا ہے وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین سو پچانوے میں اور تین سو چیانوے میں ارشاد ہے کہ ہم سے حمیدی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن اینہ نے بیان کیا کہا ہم سے عمرو بن دینار نے کہا ہم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہما سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا تواف عمرہ کے لئے کیا لیکن صفحہ اور مروہ نبی کریم تشریف لائے آپ نے سات مرتبہ بیت اللہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھ ہر صفحہ اور مروہ کی سئی کی اور تمہارے لئے نبی کریم کی زندگی بہترین نمونہ ہے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفحہ اور مروہ کی سئی نہ کر لے سہی بخاری کی حدیث نمبر 397 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مجاہد مجاہد سے سنا انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ انہمہ کے خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آن پہنچے اور آپ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے ابن عمر رضی اللہ انہمہ نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کعبہ سے نکل چکے تھے میں نے دکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں دو رکعت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 398 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق بن حمام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں ابن جریچ نے خبر پہنچائی عطا ابن عبیر رباح سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ انہوں سے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے دعا کی اور نماز نہیں پڑھی پھر جب باہر تشریف لائے تو دو رکعت نماز کعبہ کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے تو موزز خواتین و حضرات یہاں تک ہمارا اپیسوڈ نمبر پانچ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے امید کرتا ہوں کہ اس اپیسوڈ میں جو بھی ٹوپٹ ڈسکس کی ہے یا جو بھی اس میں مطالق حدیث آپ کو پڑھ سنائی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ اس پر انشاءاللہ ضرور عمل بھی کریں گے اگر آپ کو اس ویڈیو سے مطالق کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم بندور کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں پالو کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک کاؤنٹ میں اور لنکڈین میں تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ اپیسوڈ یعنی اپیسوڈ نمبر سکس کا جو کہ ٹھیک انشاءاللہ کل ہم آٹھ بجے اس کو انشاءاللہ پبلش کر دیں گے تو آپ سبھی لئے ضرور سے روزارش ہے کہ اس اپیسوڈ کا انتظار کی جو اس اپیسوڈ کو بھی آپ ضرور سن گئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی من بھولے اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اس ویڈیو سے متعلق اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزیٹ کریں اور وہاں پہ آپ ہمارے ویڈیوز کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مزید یہ کہ آپ سبی لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انسارین کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دن پہ وزیٹ کر رہے ہیں تو آپ سبی لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بلکل بھی مت بھولیں تاکہ جب بھی ہماری کو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملیں اس کے علاوہ جیسے کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں فیس ٹھوک میں انسٹر گرام میں اور لنگ ڈین میں چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات تب تک کے لئے انتظار کیجئے اور تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہو جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ